نواز شریف کا نا اہلی کے بعد اسلامباد سے لاہور کا پہلا سفر راستوں کی مرمت شروع کر دی گئی جیٹھی روڈ کو سیاسی سڑک بنانے کا فیصلہ گجرات لالا موسیٰ روڈ کی ایک سال میں پانچویں بار مرمت میڈیا کی نشاندہی پر انیچے حکام کی دھمکیاں راہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ سڑک بنتی باد میں ہے ٹوٹ پہلے جاتی ہے راہنما تحریک انصاف بابا روان کا کہنا ہے سابق وزیراسن کا پروٹوکول موجودہ وزیراسن سے زیادہ ہے این ایک سو بیس کے زمینی الیکشن میں دھان لینا ہوئی تو جیت یاکمین راشد کی ہوگی والیم ٹین کھلا تو مودی کے یاروں کو بڑا دھکا لگے گا نواز شریف اور اہلے خانہ کا نام ایسیل میں ڈالا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں کے قابل اسمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا عائشہ گلالائی اور نواز شریف کی لاہور روانگی سے کیسے نمٹا جائے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹھی دو بجے بنی گالا میں سوچ بچار کرے گی اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماوں کا اجلاس آج طلب کر لیا عمران خان کے خلاف اخلاقیات کمیٹی کے ارکان کے نام فائنل کیے جائیں گے نواز شریف اوری ساکڈار نے سر نیشنل برنک سعید احمد کو استیفہ دینے سے روک دیا نیب ریفننسز کا سامنہ کرنے کی ہدایت چودری شوگر ملز ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس زفر حجازی کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا سابق چیرمن ایسی سی بی کی آج عدالت میں پیشی متوقع انتخابی صاحب بل دوہزار سترہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا بل میں آٹھ مختلف قوانین کو یکچا کیا گیا ہے بل کی منظوری کے بعد الیکشن دوہزار اٹھارہ نائے قوانین کے تحت ہوں گے کراچی کے علاقے مچھر کولونی میں سیچڈی کا موبیینہ مقابلہ تین دہشتگرد حلاق چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا بارودی مواد اور اسلحہ بھی برامن اتحا ٹاؤن سے سیاسی جماعت کا ٹارگر کلر گرفتار شارہ فیصل سے امکم لندن کے لیے بھتتہ مانگنے والا کارندہ بھی پکڑا گیا ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت کارنوائیاں جاری کولو اور ڈیرہ بکٹی میں آپریشن چار دہشتگرد حلاق میاں والی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ آپریشن ایک سو اسی مشتبہ افراد زیرہ راست پشاور کے علاقے بڑھبیر میں بھی آپریشن چار اشتہاریوں سمیت متعدد افراد گرفتار اسلام آباد کے علاقے سنجانی میں تین افراد کا پرسرار پتل دو خواتین شامل مقتلین خاندانی دشمنی کی وجہ سے یکم اغس کو بنیر چھوڑ کر آئے تھے پنجاب پولیس نے اپنا رویہ نہ بدلا گجراپ میں تھانا دھنگا پولیس کا شہری پرویشیاں نہ تشدد ایسے چونے مخالفین کے کہنے پر تشدد کیا وہ رسا کا الزام پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی جاری ہرتال کا ساتوہ روز آؤٹڈور اور انڈور میں کام بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا لاہور کے جناز پتال انتظامیہ کی حکمت عملی ینگ ڈاکٹرز کو شرم دلانے کے لیے خاجہ سراب بلا لیے ہرتالیوں کو کوسنے ملتان میں بچوں کا انوکھا فیصلہ مامتہ سے انکار باپ کی شفقت کے لیے دھوائیاں آہات عدالت سے ماں بچوں کو گھسیٹ کر لے گئی بچوں کی چیز کو پکار کراچی میں یونیورسلی روڈ پر تینتیس انچ قطر پانی کی پائپ لائن پھڑ گئی سفاری پاک سڑک پر پانی جمع ٹرافک متاس مقبوزہ وادی میں بھارتی فورسز کی درندگی جاری پلواما میں گھر گھر تلاشی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا خوریت رہنماؤں کی شدید مزمت افغانستان کے زلہ سیاد میں طالبان کا چیک پوسٹ پر حملہ خواتین اور بچوں سمیت پچاس افراد حلات حملہ آوروں نے متعدد گھروں کو آگ لگا دی شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی باتشید کی پیشکش مستلط کر دی اقوام متحدہ نے مزائل تجربات کرنے پر شمالی کوریا کی ورامدات پر پابندی آئیت کر دی معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کا جنوبی کوریا کے ہم منصب سے بھی رابطہ اور آزادی کا جشن شاندار انداز سمنانک آزم ملک بھر میں سٹالز لگ گئے ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آپ بھی تیاریوں کے سلفی ٹوری فور نیوز کو بھیجیں موسیقی